اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ورلڈ آنلائن چینل کی طرف سے تمام ویورس کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اصحابین آج کی اس خاص ویڈیو میں پندرہ رمضان المبارک کا نہائیتی خاص وزیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارا آج کا وزیفہ ناممکن کو ممکن بنانے کا اگناہائی تھی مجرب وزیفہ ہے اس وزیفے کو کرنے کی برکت سے مشکلات آسان ہوتی ہیں ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں کوئی بھی ایسا کام جس کا کوئی حل نظر نہ آتا ہو کسی بھی رکے ہوئے اٹکے ہوئے کام کو پورا کرنے کے لکے بعد نماز عشاء یہ مقتصاد وزیفہ کر لیں انشاءاللہ عزوجل اس ایک دن کے عمل کی برکت سے آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گے رکے ہوئے اٹکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے وزیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ سے کے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پرنس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں میرے ایسے تمام بہن بھائی جن کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات ہیں مسائل ہیں حل ہونے کا نام نہیں لیتے یا پھر کوئی مشکل کوئی مسئیبت ہے جسے آپ چھڑکارا چاہتے ہیں یا پھر کسی رکے ہوئے اٹکے ہوئے کام کو پورا کرنا چاہتے ہیں آپ بضائف کر کر کے تھک چکی ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو یقین کامل کے ساتھ یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لیں انشاءاللہ عزوجل اس وظیفے کی برکت سے جتنی بھی بڑی مشکل ہوگی فوراں ختم ہو جائے گی جو پہنبائی مشکلات اور مسائل میں گھرے ہوئے ہیں وہ اس وظیفے کو لازمی کریں ماہ رمضان المبارک کی برکت سے انشاءاللہ عزوجل آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے پندروے روزے کو یا پھر ماہ رمضان المبارک میں کسی بھی دن آپ نے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد وہی جائے نماز پر بیٹھے رہنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیر دروت پاک پڑھنا ہے کوئی بھی دروت پاک پڑھ لیں جو آپ کو اچھی طرح یار ہو پھر ایک تسبیر استقفار پڑھیں دروت پاک استقفار پڑھنے کے بعد آپ نے دو رکت نماز صلات الحاجت کی نیت سے اس طرح سے ادا کرنے ہیں کہ پہلی رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیتر کرسی ایک بار پڑھیں پھر دوسری رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاس پڑھیں پھر سجدے کی تسبیر پڑھنے کے بعد اکتالیس مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں پھر سلام پھیر کر اللہ تبارک و تعالی سے آجی کے ساتھ دعا کریں مشکلات کے حل ہونے کے لئے اپنے تمام مقاصد میں کامیابی کے لئے حاجات کے پورا ہونے کے لئے تو انشاءاللہ اس ماہ مبارک کا صدقہ اللہ پاک آپ کی دعاوں کو قبول فرمائیں گے ناظرین و سامین یہ مہینہ رحمت کا برکت کا اور مغفرت کا مہینہ ہے دعاوں کی قبولیت کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں مانگی ہوئے تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لئے اس ماہ مبارک میں اپنی خالق جھولیاں پھر لیجئے مانگ لیجئے جو آپ نے اپنے رب سے مانگنا ہے پھر لیجئے اپنے خالق جھولیاں یہ وظیفہ آپ اولاد نرینہ کے لئے بھی کر سکتے ہیں قرض سے نجات کے لئے بھی کر سکتے ہیں تمام قیلو مسائل کے لئے کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزوجل آپ کو فائدہ ہو رہا آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اتماح مبارک کا صدقہ ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائیں ہم سب کی مرادوں کو پورا فرمائیں جو بھی ہم سب کی جائد حاجات ہیں جو بھی ہم سب کے مقاصد ہیں وہ پورے ہو جائیں جو بھی میرے اسلامی بہن بھائی یہ ویڈیو سن رہے ہیں سب آمین کہہ دیں پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت تیچ کے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی